اللہ 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 آئیں سنتے ہیں اکنیس سے پہلے میری حسب روایت آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ہمارے دنیا ملوکس سبسکرائب نہیں کیا تو پولیس اسے سبسکرائب کر دیں اور بھل آئیکن کو بھی دبا دیں تو آئیں سنتے ہیں ابن زیاد کی تیاریاں ابن زیاد کے حکم سے پولیس کے افسر حسین بن نمیر نے قادسیہ سے چبل لال تک سواروں کو مقرر کر دیا اور تمام اہم راستوں کے ناقہ بندی کر دی امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاسد قیس کو ابن زیاد کے آدمیوں نے گرفتار کر کے قتل کر دیا جب آپ بطن رملہ سے آگے بڑھے تو انہوں نے عبداللہ ابن مطیب ملے انہوں نے آپ کو آگے جانے سے روکا محمد بن اشاد کے بھیجے ہوئے قاسد نے آپ کو سالبیہ پر مسلم بن عقیل کی قتل کی خبر دی اب آپ سفر کوفہ کے بارے میں مترجد ہوئے ساتھیوں نے واپس لوٹنے کا مشورہ دیا لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے اپنے بھائی کے خون کا انتقام لینے کی خاطر سفر جاری رکھنے کے لئے زور دیا جس کے بعد پوزیشن واضح ہو گئی آپ کے ساتھ دوران سفر میں بہت سے بدوش شامل ہو چکے تھے آپ نے ان سب کو جمع کیا اور فرمایا جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں انہیں میری طرف سے اجازت ہے چنانچہ سوائے ان جانساروں کے جو مدینے سے ساتھ آئے تھے چنانچہ سب ساتھ چھوڑ گئے حر بن یزید تمہمی کی آمد ابن زیاد نے امام حسین علیہ مصدیلہ سے پیش قدمی روکنے کے لئے حر بن یزید تمہمی کو روانہ کیا زمان حشم کے مقام پر آپ سے اس کی ملاقات ہوئی اور امام حسین علیہ مصدیلہ نے اسے کوفیوں کے خطوط کے دو تھیلے منگوا کر دکھائے اور کہا اب آپ اب لوگوں کی رائے بدل گئی ہے تو میں واپس جانے کے لئے تیار ہوں لیکن حر نے کہا کہ ہمیں تو آپ کو گرفتار کرنے کا حکم ہے چنانچہ امام حسین علیہ مصدیلہ نے اپنا سفر کوفہ جارے رکھا آپ نے مقام بیبہ پر خطبہ دیا جس میں اپنے مقاصد کی وضاحت کی اور آپ نے فرمایا لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ظالم محرمات الہی کے خلال کرنے والے خدا کا عہد توڑنے والے خدا اور رسول کی مخالفت اور خدا کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور قول وفعل کے ذریعے سے غیرت کا اظہار نہ کیا تو خدا کا حق ہے کہ اس شخص کو اور اس بادشاہ کے ساتھ دوزق میں داخل کر دے لوگوں خبردار ہو جاؤ ان لوگوں نے شیعتین کے اطاعت اختیار کی اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ملک میں فساد پھیلایا ہے حدود الہی کو معاتل کر دیا ہے مال غنیمت میں اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں خدا کی حرام ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال ہوئی چیزوں کو حرام کر دیا ہے اسی لئے مجھ کو غیرت میں آنے کا زیادہ حق ہے کچھ دور جا کر درمجان بن عدی آپ سے ملاقات ہوئی انہوں نے آپ کو یمن چلنے کی دعوت دی لیکن آپ نے یہ پیشکش شکریہ کے ساتھ ٹال دی تو دوستو آج کے لئے صرف اتنا ہی ملتے ہیں ایک نیکسٹ ٹیڈیو میں آپ کا دوست عباد داری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ